موسیقی حقیقت کی دنیا کے قابل احترام اور معزز ناظرین ہمارے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ناظرین اگر بات کی جائے اثار قدیمہ کی تو پاکستان دنیا کے ان ممالک کی فہرشت میں آتا ہے کہ جہاں مذہب و تہذیب کے اثار ہزاروں سال پرانے آج بھی موجود ہیں اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں موجود اثار قدیمہ مونجو دڑوں کی تاریخ سے اگاہ کرنے کی کوشش کریں گے وادی سن میں موجود قدیم ترین تہذیب کا مرکز مونجو دڑوں کی تاریخ کی گہرائی میں جانے سے قبل نئے آنے والے محترم ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل حقیقت کی دنیا کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی تمام دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ احباب تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بن سکے عالمی ثقافتی ورثے میں پاکستان کا شہکار مونجو دڑوں کی ہزاروں سال پرانی تاریخ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ہمارا آج کا موضوع سخن ہے مونجو دڑوں کی تاریخ پاکستان دنیا کا ایسا منفرد ملک ہے جہاں پہاڑ بھی ہیں سہرہ بھی اور سمندر بھی کہیں برف زاروں سے ڈھکے میدان ہیں تو کہیں دور دور تک پانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے یہاں کے تاریخی مقامات شمالی علاقہ جات کے دل کو چھونے والے مقامات اور بہت کچھ اس سرزمین کو منفرد بناتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے تعلیم سائنس و ثقافت یونسکو چھ مقامات کو عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر چکا ہے یہ سب مقامات پاکستان کی رنگا رنگ تہذیبی ثقافت کی اکاسی بھی کرتے ہیں اور وہاں جانا اکثر افراد کے لیے زندگی کا سب سے بڑا تجربہ بھی ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو وہاں کا تصویری سفر کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ اپنے ملک کے بارے میں مایوس کن خبروں سے پریشان افراد کچھ راحت محسوس کر سکیں پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں مذہب و تہذیب کے اثار لگ بگ پانچ ہزار سال پرانے ہیں جن میں سے ایک وادی سندھ کی قدیم تہذیب کا مرکز مونجو دڑو بھی ہے جو صوبہ سندھ میں لڑکانہ کے قریب واقع ہیں مونجو دڑو کو انیس سو بائیس میں برطانوی ماہر اثار قدیمہ سر جان مارشل نے ذریافت کیا اور ان کی گاڑی آج بھی مونجو دڑو کے اجائب خانے کی زینت ہے مونجو دڑو سندھی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا تیلہ یہ شہر بڑی ترتیب سے بسایا گیا تھا اس شہر کی گلیاں کھلی اور سیدھی جبکہ پانی کی نکاسی کا مناسب انتظام تھا ایک اندازے کے مطابق یہاں تیس سے چالیس ہزار کے درمیان افراد مقیم تھے ماہرین کے مطابق یہ شہر سات مرتبہ اجڑا اور دوبارہ بسایا گیا جس کی اہم ترین وجہ دریائے سندھ کا سیلاب تھا تاہم یہ کب گھنڈرات میں تبدیل ہو گیا اس کے بارے میں آرام مختلف ہیں کچھ اسے وسط ایشیا سے آریہ قوم کی آمد کو قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ قدرتی آفات کو پاکستان کے ان اثار کو یونیسکو نے انیس سو اسی میں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا تھا یونیسکو نے انیس سو اسی کے عشرے میں ان اثار کو عالمی ورثہ قرار دے دیا فن تعمیر اور شہری منصوبہ بندی کی اس انوکھی مثال کا کبھی جامعہ سروے بھی نہیں کیا گیا جیسے اندازہ ہو سکے کہ یہ شہر کتنے میل پر پھیلا ہوا تھا ماہرین کا خیال ہے کہ بامشکل دس فیصد حصے کی خودائی کی گئی ہے لہٰذا تاریخ کے کئی خزانے ابھی تک زمین میں مدفون ہیں وقفے وقفے سے موجو دڑوں کا دورہ کرنے والے ماہرین کا کہنا ہے ہر بار انہیں زیادہ افسوس ہوتا ہے کہ زیر زمین آبی نمکیات اینٹوں کو کھا رہی ہیں جو خودائی سے پہلے مضبوط اور صحیح سلامت تھی ان دیواروں کو لکڑی کے پشتوں کے ذریعے کھڑا کیا ہوا ہے جو کہ زیادہ دن تک نہیں چل سکتے شہر کے اوپر کے حصے میں دیواریں گر چکی ہیں دیگر دیواریں گرنے کے دہانے پر ہیں موجو دڑکی تعمیر اور ترقی نہ صرف اس قدیم ورثہ کو زندہ رکھ سکتی ہے بلکہ ساتھ ہی سیاہوں کی بڑی تعداد آنے سے نہ صرف لوگوں کو تفریق مواقع ملیں گے بلکہ محکمہ اس ثقافت کو بھرپور آمدلی بھی ہوگی نظرین امید کرتا ہوں ہماری آج کی ایک آوش آپ احباب کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کے آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے اللہ حافظ